پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کے سامنے نظریہ اور ان کے سامنے جو تصویر ہے وہ صرف پاکستان کی ہے اور اس میں وہ کبھی تصویر ادھر ادھر ہو ضرور جائے لیکن اب کبھی کسی نے سوچا تھا فواد احمد فواد اندر ہوگا اگر میں بچمن کا اور موجودہ اداروں کی دوستی فواد احمد فواد کی پیش کروں تو شاید لوگ میرے دوست احباب اور میرے جو محسن ہیں وہی مجھ سے خفا ہو جائیں سر جب ایک وقت آتا ہے سب لوگ لائن پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے لیکن برائے راست میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کا ٹارگٹ صرف اور صرف پاکستان کی ترقی ہے پاکستان کی بہتری ہے اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا اور سارے ادارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کی لیے موت ہے اور یہ کٹھے ہو رہے ہیں یہ کٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے معاملات الجے ہوئے ہیں اور شباز شریف کے بارے میں میں نے کہا جی میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا میں نے قبر میں جانا ہے اپنی قبر میں اور میں ایک آٹھویں دفعہ اس وزارت دوسری دفعہ اس وزارت کو کر رہا ہوں اللہ میری مدد کرے اور اللہ تعالی مجھے نظرِ بد سے بچا کے رکھے شباز شریف این ار او مانگ رہے ہیں جی عباسی صاحب میں آپ کے پروگرام میں برائے راست یہ الزام لگا رہا ہوں اور اس کو عمران خان کی عد تک تو یہ نہیں ملتا جی یہ این ار او کیا مانگ رہے ہیں یہ میں آپ کو گرانٹی دیتا ہے این ار او ہوگا کیا کیونکہ جب نون لیگ کی پولٹکس دیکھیں شیخ صاحب میں اسی لئے کہہ رہا ہوں آپ بھی بڑے عرصے سے اس حاصل دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو گی ون ٹیک ہوتی مریم نواز شریف صاحب کی خاموشی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ وہ خاموش ہو گئی ایک دم وہ ٹوٹر جو خاموش نہیں ہوتا تھا وہ مریم صاحبہ جو جو میاں صاحب سے زیادہ سخت تقریریں کرتی تھی یہ اہم ہی ہو گئے سر دیکھیں ان نواز شریف صاحب اپنی بیٹی پر پورا اسی طرح سہارا کیے بیٹھے ہیں آصف زرداری بلاول پر نہیں کیے بیٹھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میرا ریکارڈ رکھ لیجئے گا نواز شریف کے پاس جو ہے مریم بی بی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے نام اور اس کی کیا کہتے ہیں سلسلے کو جاری رکھ سکے ایک بیٹا اس کا بھاگ گیا ہے شباز شریف کا ایک داماد بھاگ گیا ہے وہ پورے کے پورے چکر میں ہے سرکل میں ہے کہ کسی طریقے سے کوئی گنجائش کوئی کشن کوئی سلسلہ پیدا ہو جائے جو کہ میں پیدا ہوتا عمران خان کو جتنا میں نے دیکھا ہے اس چھ مہینے کے اقتدار میں یا پانچ مہینے کے اقتدار میں آپ لگا لیں وہ پاکستان کی مجبوری کے تحت آگے پیچھے ہو جائے تو ہو جائے ورنہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دی ہیں فضلے کو سیاسی فضلے کو ڈمپ کرنے کے لیے عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دی ہیں کہ سیاسی کچھرہ جو ہے اور سیادی کا حل جو پھل صفائی کا پروگرام کرنے کے لیے اور عمران خان کو لوگوں کو پوری توقع ہے شام کو میری چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی قیر ہو گئے انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید مجھے بتاؤ کہ اتنے دیانتدار انسان کے اور آنست آدمی کے سو باتیں سیاسی ہوں اگر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کب ٹھیک ہوگا یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ٹھیک جسٹس صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایز ای آنست مین اے آر وائز سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی ڈرو کے لکی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر، آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹریبل پیکجز تفصیلات کے لیے ویزٹ کریں اے آر وائی ای سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا ویزٹ کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیوں بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاورڈ بائی اے آر وائی سہولت والٹ